ہیلو دوستوں ڈراماز کا سلسلہ جاری ہے اور آج کا ڈراما ہے من چلے کا سودا تو چلتے ہیں اپنے ڈرامے کی طرف سین بیس انڈوں رات ارشاد کا خوبصورت شاندار کمرہ ماں بڑی شان سے سوفے پر بیٹھی ہے ارشاد کھڑکی کے سامنے کھڑا باہر دیکھ رہا ہے بجلی زور سے کڑکتی ہے ارشاد بجلی چمک رہی ہے ماں حیران ہو کر بجلی کہاں ارشاد میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ شہر سے دور میں نے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا ہے اس میں ایک لیبارٹری ہوگی چھوٹی سی میں ریٹائیڈ ہو گیا ہوں پوپے جا سے دولت کی حصول سے ناموری سے اپنی اہمیت سے ماں یعنی اب تو کام نہیں کرے گا فیکٹریہ نہیں چلائے گا کیوں آخر ارشاد یہ بات ہم اور کتنی بار کریں گے ماں فیکٹری میں قدم قدم پرشوت ہے بجلی لینے میں پانی دینے میں ہوا کھانے میں رشوت دینی پڑتی ہے پروڈکٹس شہر سے باہر جائیں مٹھی گرم کرنی پڑتی ہے افسروں کے فارن فارن ٹور ارنج کرنے پڑتے ہیں کوئی ایک مقام ہے کوئی ایک جگہ ہے سمجھوتے کی کوئی ایک مقام ہے باد اخلاقی کا ماں پہلے بھی تو تو یہ سب کچھ کرتا رہا ہے ماں پہلے بھی تو یہ سب کچھ کرتا رہا ہے تو ارشاد کرتا رہتا اگر مجھے ضرورت ہوتی لیکن اب میں صرف اتنا رسک رکھنا چاہتا ہوں جو ضرورت کام آئے جو ضرورت کے کام آئے صرف اتنا کام کرنا چاہتا ہوں جو میری ذات کا نقصان نہ پہنچائے اور اب سے غافل نہ کر دے ماں تو نے تو مجھے بہت تانگ کیا ہے ارشاد ساری جوانی تیرے ابا نے مجھے رولایا غریبی نے معذور کیے رکھا اب بڑاپے میں تو ازمائش بن گیا ارشاد اولاد اور مال تو ہوتے ہی ازمائش کے لئے ہیں ماں ماں اب جب میری اب جب میری بوڑی ہڑیاں حسائش کی عادی ہو گئی ہیں مجھے گاڑیوں کی عادت پڑ گئی ہے آرام میری زندگی کا حصہ بن گیا ہے میرا سارا وے آف لائف بدل گیا ہے ارشاد تو مجھے تبدیل ہو جانے کو کہہ رہا ہے اماں ٹیشو کے ڈبے سے ٹیشو نکال کر آسو پہنچتی ہے میں کتنی بار بدلوں گی ارشاد کتنی بار ارشاد ماں انسان دو پاؤں کا جانور ہے اس کا ایک پاؤں استقامت میں ہوتا ہے تو دوسرا حرکت کا خواہش مند ہوتا ہے اسی تضاد میں اس کی عمر بسر ہوتی ہے میں اپنے اندر آنے والی تبدیلی کو روک نہیں سکتا ماں کیونکہ ہر بڑی تبدیلی کوئی واقعہ نہیں ہوتی حاصل نہیں ہوتی بلکہ ٹھہری ہوئی سوچ ہوتی ہے قلب میں روح میں پھر اس کے راستے میں جو آئے ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے اب ماں ایک اور ٹیشو نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہے پھر ڈبہ اٹھا کر نیچے فرش پر پھینکتی ہے یہ اکدہم اس کے آنسو منجمد ہوتے ہیں اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے جیسے کوئی نئی عورت ہو ماں اچھا ارشاد پھر اس لمحے میں میں ابھی ایک تبدیلی کا شکار ہو گئی ہوں میں تجھے یہ تینوں فیکٹریوں لا وارس نہیں چھوڑنے دوں گی آج سے میں ان فیکٹریوں کو خود چلاوں گی وہ رونے دونے پاؤں پکڑنے والی مولاحت بیگم مر گئی تیری ماں ختم ہوگی ارشاد لیکن ابراہیم اور عساق کی دادی زندہ ہے ان کی آنے تک فیکٹریوں چلاوں گی میں زندگی سے سمجھوتا کروں گی اب تُو میری آنکھ میں کوئی آنسو نہیں دیکھے گا ارشاد تیری رونے والی ماں مر گئی زندہ رہنے والی زندہ رہنے والے کی کائیا کلپ ہو گئی میں زندہ رہوں گی کام کرنے کے لیے اور کام کرتی رہوں گی زندہ رہنے کے لیے یہ میری زندگی کے دو آخری آنسو تھے جو ٹوٹ گئے بکھر گئے ڈوب گئے پاؤں کی ٹھوکر ٹیشو کے ڈبے کو مارتی ہے اور مارتی چلی جاتی ہے سین اکیس آؤڈور دن فیکٹری میں لمپی کار آتی ہے ارشاد کی والدہ ملاحت بیگم سفید کپڑوں میں ملبوس پورے تم تراک اور نخوت سے اترتی ہے ڈرائیور بھا کر چھڑی پکڑتا ہے آفیس کے ملازم آفیسر کی اس طرح آفیس کے ملازم آفیسر اس کی طرف بھاگتے ہیں سلاموں کی بارش ہوتی ہے سین بائس انڈور دن فیکٹری کے ڈائننگ ہال میں آمر سلمہ سجاد اور نائلہ کھانا کھا رہے ہیں پاس دم خود مومنہ بیٹھی ہے وہ کھانا نہیں کھاری بلکہ کبھی ایک کمو دیکھتی ہے کبھی دوسرے کا سلمہ چھٹی پر تھی مومنہ سر کو گئے تو آج چوتھا دن ہے ملک سے بھی اور آفیس سے بھی آمیر نہیں نہیں ملک سے وہ نہیں گئے انہوں نے چھوٹی سی کوٹھی لے لی ہے رائی وینڈ روڈ پر چلے گئے ہیں نہان پہلے سے آگے لاہور پار سے آگے پھر آتا ہے کھلا میدان ماہ جنوب کی طرف سڑک مڑتی ہے وہاں کوٹھی ہے سر کی نائلہ لندن کے ہیں سال دو سال کے لیے مجھے پتا ہے مومنہ سر لاتے نہیں نہیں سلمہ ہر طرح کیری عمر ہے کچھ کہتے ہیں لندن گئے ہیں کچھ کہتے ہیں یہیں ہیں نائلہ لی آفیس کے کچھ لوگوں نے انہیں رپورٹ پر دیکھا خود کیا وہ جا نہیں سکتے لندن وہاں ان کے بیٹے ہیں بیوی ہے سلمہ بیوی کو طلاق ہوئی ہے ہاں بیٹوں کو ملنے جا سکتے ہیں آمیر بابا وہ یہیں ہیں رائی وینڈ روڈ پر آکے چل کر تصدیق کر لیا کرو سلمہ بات کرنے سے پہلے مومنہ یہ نہیں ہو سکتا یہ کبھی نہیں ہو سکتا سارہ میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے نہیں 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 اپنے آپ سے بولتی ہوئی اٹھتی ہے دیوانہ وار بھاگتی ہے سین تئیس انڈور دن ملہات بیگم ارشاد کی سیٹ میں بیٹھی فائلوں پر سائن کر رہی ہے پچھلی پیچھے خوش آمدی پیے کھڑا ہے یک دم دروازہ کھلتا ہے مومنہ اندر بھاگ چھانکتی ہے پھر موہ پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے مومنہ نہیں نہیں یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا نہیں نہیں میں نہیں مان سکتی نہیں وہاں کون ہو تم مومنہ کوئی نہیں جی آئی ایم سوری میڈم وہاں کچھ ڈسپلنگ کا خیال رکھیں مجھے لگتا ہے ارشاد نے تو سب کو کھلی چھوٹی دے رکھیے چو چاہتا ہے موہ اٹھا کر اندر چلاتا ہے پی اے جی سر بڑے رہم دل تھے رہم دل نہیں ایمک سائن کرنے لگتی ہے میں سب کو ٹھیک کر دوں گی یہ ایک ہفتے کے اندر اندر پی اے یس سر سین چوبیس آؤڈور دن ایک پیلی ٹیکسی جا رہی ہے اس ٹیکسی کو ہم کئی مقامات پر جاتے مڑتے دیکھتے ہیں مومنہ اس میں سوار ہے آخر میں وہ ایک چھوٹی سے کوٹھی پر آتی ہے کوٹھی کے باہر بورڈ پر لکھا ہے بی ویر آف ڈاگز مومنہ یا ٹیکسی رکھتی ہے مومنہ اترتی ہے وہ بورڈ کو غور سے دیکھتی ہے پھر ایک جگہ سے اوپر چڑھ کر دیوار کے اندر چھانکتی ہے اندر پانچیں کتے کھولے پھر رہے ہیں وہ مومنہ کی شکل دے کر بھاگنے اور بھوکنے لگ جاتے ہیں مومنہ خوفزدہ ہو کر سر پکڑتی ہے قسط نمبر پانچ کردار ارشاد ہیرو مومنہ ہیروین موچی رمزان موچی رمزان ارشاد کی حادی رہنما ڈاکیا محمد حسین ارشاد کے مرشد پروفیسر آئیشہ مومنہ کی والدہ عدیل مومنہ کشور نے دور کی پیداوار رانی مومنہ کی سہیلی فیشنیبل بابا سلیمان آمیر کا والد اور کالج کی ساتھ لڑکیا سین ایک آؤڈور دن تھانے میں حوالات کے اندر موچی رمزان باند ہے اور سلاخوں کے ساتھ لگا بیٹھ ہے وہ تین چار دوسرے حوالاتیوں سے بلکل بے نیاز نیم اندیرہ ہے اچانک رمزان موچی کھڑا ہو جاتا ہے اس کے چہرے پر مسکرہ اٹھا جاتی اور وہاں سے سلام کرتے ہوئے کہتا ہے رمزان السلام علیکم بائی جان آپ نے حد کر دی جو مجھے ٹھونڈ نکالا ارشاد فیلڈ میں داخل ہوتا ہے ورنہ ادھر تو کسی کو علم ہی نہیں تک میں جاؤں ارشاد حسرت بیچارگی اور شدید کرب کے ساتھ اسے دیکھتا ہے رمزان وہ وہاں مولوی صاحب نے اٹھوا دیا بائی جان کالے خان سے کہہ کر میرا اڈہ لے لیا اور مجھے یہاں بند کروا دیا آپ تو ولیت جا رہے تھے ارشاد سرد میں تو جا رہا ہوں گھڑی دیکھ کر بل کہ اس وقت تو مجھے ارپورٹ پر ہونا چاہیے تھا لیکن آپ کو اس طرح چھوڑ کر رمزان نہیں بائی جان یہ تو کیفیات ہیں یہ تو آتی جاتی رہتی ہیں گرمی سردی خوشی خوشالی سختی نرمی یہ کیفیتیں ہیں ان پر توجہ نہیں دینی بھائی جان کام کرنا ہے کام دھیان کے ساتھ لگن کے ساتھ ٹانکے پر ٹانکے پر ٹانکا گانٹ پر گانٹ نارٹ پر نارٹ کالین نہیں بنانا پھول بوٹے نہیں دیکھنے بس نارٹ پر نارٹ لگائے جانا ہے ٹانکے پر ٹانکا ارشاد میں آپ کی زمانت کرانے کے لئے حاضر ہوا ہوں رمضان اس کی چندہ ضرورت ضرورت نہیں بھائی جان یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا اپنے وقت پر ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ سرچ لائٹ لے کر مخلوق خدا کی رہنمائی کرے ارشاد سرچ لائٹ رمضان اور یہ سرچ لائٹ سائنس کو اپنائے بغیر ہاتھ میں نہیں آئے گی فیزکس سمجھے بغیر میٹا فیزکس نہیں پکڑی جائے گی اس دور میں فیزکس ہی میٹا فیزکس میں ڈلتی جا رہی ہے اور اس کو کوانٹم فیزکس کے اندر ہی اور اس کوانٹم فیزکس کے اندر ہی سارا راز بوشیدہ ہے ارشاد کوانٹم فیزک رمضان اور بھائی جان کوانٹم تھیوری کو جانے بغیر ہوتان کی قیفیت سمجھے بھی نہ خوصے آزم کا یہ اسرار کیسے سمجھ لوگے کہ اسرار کیسے سمجھ لوگے محاوید جب مقام توحید پر پہنچتا ہے تو نہ محاوید رہتا ہے نہ توحید نہ واحد نہ بسیار نہ عابد نہ محبوب نہ ہستی نہ نستی نہ صفت نہ محصوف نہ ظاہر نہ باطن نہ منزل نہ مقام نہ کفر نہ اسلام نہ کافر نہ مسلمان چند لمحے حوالات پر دھویں پھیل جاتا ہے پھر شکتم صاف نظر آنے لگتا ہے اور بھائی جان at sub-atomic level matter does not exist with certainty but rather shows tendencies to exist this is why particles can be waves particles can be waves at the same time نہ واحد نہ بسیار نہ عابد نہ محبوب نہ ہستی نہ نستی نہ صفت نہ محصوف نہ نظائر نہ باطن کھل گئی بات کھل گئی بھائی جان واضح ہویا کہ کسی بھی ایٹمی ایونٹ کو یقین کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے صرف کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر آگے اس کی مرضی ہنستے ہوئے اس کی مرضی ارشاد سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں رہیں گے سکتے ہیں موچی موچی ڈبا لے زمین پر بیٹھتا ہے تھانے دار صاحب صاحب کو ایک پاؤں اٹھا کر اپنی گوت میں رکھتا ہے اور کالے صاحب بوٹ پالش کرنے لگتا ہے تھانک یو فار لیسنگ سبسکرائب می چینل